اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لیے پانچ مرلا پچیس بھائی پینتالیس کا یہ بہت خوبصورت اور زبردستہ ڈیزائن لے کر آیا ہوں موڈران اور یونیک ڈیزائن ہے بہت زیادہ خرچہ بھی اس کے اوپر نہیں ہے بہت پیاری اس کی لکھ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا گراؤن فلور پلان فرسٹ فلور پلان ممٹی فلور پلان ایلیویشن ٹوڈی ٹریڈی تمام ڈیٹیل ڈسکس کروں گا تو ویڈیو کے اند تک میں نے ساتھ رہے گا اور اگر کسی نے بنوانی ہو آرکیٹیکچر سٹرکچرل ڈرائنگ ٹریڈی ڈرائنگ انٹیری ڈیزائننگ کروانی ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ ڈیزائن میں نے دے دی ہے مولو پاکستان ڈیزائن کر رہے ہیں پاکستان جنہیں کانسل سے ریجسٹرن ہی نہیں رہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ ڈیٹیل میں نے دے دی ہے فرنٹ ایلیویشن آپ اس کا دیکھ رہے ہیں ٹری ڈی فرنٹ ایلیویشن ہے گار پورچ دیکھیں ایک ہی گاڑی کا گار پورچ ہے ایک آدھی بائٹ بھی کھڑی ہو سکتی ہے اس کا یہ فرنٹ ایلیویشن ہے مینڈور دو نشیز بنی ہوئی ہیں یہاں پہ خوبصورت یہ بڑی ونڈو ہے اور ونڈو کو جو ہے وہ لوورز کے ساتھ جو ہے وہ سٹیل کے لوورز کے ساتھ کور کیا گیا ہے یہ سٹون ٹائل ہے سٹون ورک یہاں پہ ہوا ہے یہ پینٹ ورک ہے یہاں پہ بھی پینٹ ہے گرووز ہیں پلستر کے اندر بنے ہوئے کارنر ونڈو دیکھیں بہت ہی پیاری سی دی ہوئی ہے کارنر شیپ کے اندر اور اس کا ڈور اور اس کے اوپر یہ یہاں پہ بھی ڈیسائننگ کی گئی ہے ممٹی بھی اس کے اوپر بنی ہوئی ہے تو یہ اس کا فرنٹ 3D ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارا پانچ مرلے کے گھر کا یہ اس کا گراؤنڈ فلور کا پلان ہے دیکھیں ویسٹ فیسنگ یہ پلوٹ ہے اور کار پورچ دیکھیں یہاں پہ ایک گاڑی کا کار پورچ ہے فرنٹ پہ لان پانچ فوٹ ہے نو انچ کا یہاں پہ دیکھیں خوبصورہ سی یہ کچھ فرنٹ پہ ڈیزائننگ ہے جو آپ نے 3D میں دیکھی ڈرائنگ روم ڈور دیکھیں باہر سے ہی ہے اور یہ ونڈو ہے ونڈو کے اوپر یہاں پہ سٹیل کی آپ نے ڈیزائننگ دیکھی سائز منشن ہے ساڑھے آٹھ فوٹ پہ بیم یہاں پہ مین انٹرینسٹ ہے اور لابی دیکھیں ہیں اور یہاں پہ ٹوائلٹ بھی ہے پاورڈر روم بھی دیا ہوا ہے اگر آپ رنٹ آؤٹ کریں تو یہاں سے آپ اس کو یہاں پہ بھی ڈبل ڈور لگا کے اس کو بند کر سکتے ہیں تو رنٹ آؤٹ بھی اس کو کر سکتے ہیں دو ونڈوز آپ نے دیکھا تھا 3D میں دی ہوئی تھی یہاں پہ بھی دیکھیں یہ مین انٹرینسٹ گراؤنڈ کی بیڈروم دیکھیں کافی بڑا بیڈروم ہے اس کی وارڈروب یہاں پہ ایڈیسٹ کی گئی ہے بیک پہ باتھروم اس کی ونڈیلیشن کے لئے ونڈو اور کچن یہاں پہ دیکھیں 12 فٹ بھی 7 فٹ کا بڑا سا کچن دیا ہوا ہے اور دور پیچھے گلی میں جانے کے لئے یہ سنشیٹ دیا ہوا ہے اس کو آپ یہاں پہ لانڈری ایریا بھی بنا سکتے ہیں سٹیل کی سٹیئرز ہے اوپر جانے کے لئے اگر آپ دو بیڈ بنانا چاہیں دو بھی بنا سکتے ہیں تو جس طرح کی بھی آپ کی ڈیمنشنز ہوں جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہوں اس حساب سے اس کو ایڈیسٹ کیا جا سکتا ہے تو ہر کسی کے اپنی چوائس یہاں پہ صرف ایک ماسٹر بیڈروم اور ڈرائنگ ڈائننگ اور کچن اور ڈرائنگ روم دیا گیا ہے یہ اس کا فرسٹ فلور کا پلان یہاں پہ خوبصورت سے پرگولے ٹیرس یہ آپ نے ڈیزائننگ کچھ اس کی دیکھی فرنٹ پہ یہاں پہ چار فٹ کی ساڑھے چار رنج کی جو پیرپٹ وال سٹیئرز کے اوپر سٹیئرز ہیں ڈاؤن نیچے جانے کے لئے اب جو ہے وہ ممٹی بھی جانے کے لئے سٹیئر لابی بیڈروم یہاں پہ ایڈیسٹ کیا گیا سولہ بیدس کا اور اس کا باثروم یہاں پہ دیا گیا ہے سکائی لائٹ یہاں پہ بنائی گئی ہے یعنی نیچے ڈرائنگ روم تھا تو اوپر جو ہے وہ بیڈروم بنا دیا گیا ہے اور اس بیڈروم کے اوپر ایک اور بیڈروم ہے سیم وہی ڈیمنشن ہے پہلے اس کی جو ہے وہ یہاں پہ واش روم تھا اب یہاں پہ واش روم کو لے کر آئے ہیں اور کچن جو ہے وہ سات پہی نو کا یہاں پہ کچن ہے وینٹیلیشن پروپر ہے ہر چیز بڑی زبردست ہے تین بیڈرومز بھی اگر آپ بنانا چاہیں تو یہاں پہ تین بیڈرومز بھی بن سکتے ہیں تو بہرحال جو بھی وہی میں نے پہلے بھی کہا آپ کو جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہوں اس حساب سے اس کو ایڈجسٹ بھی کیا جا سکتے ہیں تو بہرحال یہاں پہ دو بیڈرومز ویڈ اٹیچ بات کچن دیا گیا ہے یعنی رینٹ آؤٹ کرنا ہو تو اوپر بھی ایک فیملی آرام سے رہ سکتی ہے یہ اس کا ممٹی فلور کا پلان ہے سٹیرز ہیں نیچے ڈاؤن گراؤنڈ فرسٹ پہ اور گراؤنڈ پہ جانے کے لیے یہاں پہ سٹیر لابی اور یہاں پہ سٹور ہے دیکھیں یہاں پہ ایک لمبا سا بڑا سا سٹور دیا گیا ہے سرونٹ کوارٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کی چینج بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا ممٹی فلور پلان اور باقی یہ ایریا جو ہے وہ بار بی کیو کے لیے اور سٹنگ کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سولر پلیٹس لگا سکتے ہیں تو یہ اس کا چھوٹا سا ممٹی فلور کا پلان ہے یہ اس کا ٹوڈی فرنٹ ایلیویشن ہے پہلے آپ نے ٹوڈی فرنٹ ایلیویشن دیکھا اس میں کلر کمبینیشنز چینج کیا جا سکتے ہیں یہ ٹوڈی فرنٹ ایلیویشن ہے اس میں تمام ڈائمنشنز اور لیول مینشن ہوتے ہیں یعنی بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اس کے اندر مینشن ہوتی ہیں کونٹریکٹر کا بنانے میں کوئی دکت نہیں ہوتی تو اس جہاں سے ڈائمنشنز لے کے وہ ایزی لی یہ اس کو مینج کر سکتا ہے بنا سکتا ہے تو یہ اس کے لیول مینشن ہوتے ہیں چھتوں کی ہائٹ کلیئر ہائٹ مینشن ہوتی ہے یہ جو فرنٹ پر ڈیزائننگ ہے ان کی لیندھ ویٹھ ہے ہائٹ اور یہ دسٹنسیں چھوٹے چھوٹے مینشن ہوتے ہیں اور یہ جو گرووز لگے ہوئے ہیں گرووز کے بھی دسٹنسیں مینشن ہوتے ہیں کارنر ونڈوز جو ممٹی اور نیچے جو یہاں پر سٹیر لابی کے اندر بنی ہوئی ہیں کارنر کی ونڈوز ونڈ کی دیمینشن تمام دیمینشن اس کے اوپر مینشن ہوتی ہیں تو اس کے لیے ٹو ڈی فرنٹ ایلیویشن کی فرکنگ ڈرائنگ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ فرکنگ ڈرائنگز ہے اس کے ٹری ڈی ایلیویشن پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویورز آج ہم نے پانچ مرلے کا یہ بہت ہی خوبصورت سا گھر دیکھا موڈرن ڈیزائن دیکھا میں نے آپ کے ساتھ اس کے گراؤنڈ فلور کی ڈرائنگ فرسٹ فلور ممٹی فلور اور ٹو ڈی اور ٹری ڈی ایلیویشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر کسی نے بنوانی ہو ارکیٹیکچرل سٹرکچرل ڈرائنگ ٹری ڈی ڈرائنگ انڈیری ڈیزائننگ کروانی ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ ٹیٹیل میں نے دے دی ہے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو شیئر کیے گا نالج پسند ہو آیا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ٹھینک یو